بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بے اسبان زیشان الوان یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان اس وقت میں موجود ہوں جنگ کی تصحیل آٹھارہ ہزاریک علاقہ کوٹ آرائیوں میں یہ ایک جنگ کا پاس باندھا علاقہ کہا جاتا ہے جس میں نہ تو کوئی نیٹ کا محول ہے نہ ہی کوئی سکنل کا یہاں پر یہاں کے ریشن ہیں رانہ کامران یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے اسلامباد میں ایک پرائیویٹ جاپ کرتے تھے کرونا کی وجہ سے ان کو جو ہے نوکل سے نکال دیا گا اس کے بعد یہ جب گھر آیا تو کافی پریشان تھے تو انہوں نے آن لائن ارنے کا سوچا اس کے بعد یہ ہے انہوں نے جب آن لائن کام سٹارٹ کیا اس کے بعد آج یہ جو ہیں مہانہ لاکھوں روپے کمانے ہیں زیرو سے کام سٹارٹ ہونے والا آج لاکھوں تک کیسے پہنچا رانہ کامران سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام رانہ کامران یہ بتائیے گا کہ آپ پاس باندھا علاقے سے تر رکھتے ہیں یہ آن لائن کا کام کا کیا سوچا ہوں ایکچولی میں نا تقریبا پچھ اچھلے سال دوزار بیس کے سٹارٹ میں جب وہ کرونا آیا تو اسلام آباد میں جواب کر رہا تھا تو وہاں پہ کرونا کی وجہ سے کام تو بند ہو گئے تو انہوں نے پھر بندے جو ہیں نے شورٹ کر دیئے تھوڑے اس وجہ سے اب کچھ تو کرنا تھا فری تو بندہ نہیں رہ سکتا آج کل کی مہنگائی کے دور ہے وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ کچھ آن لائن ارننگ کروں لوگ کرتے ہیں تو میں نے یوٹیوب پہ آیا یوٹیوب پہ تقریبا دو تین مہینے میں نے سرچ کی اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا اور پھر الحمدللہ اچھی خاصی اب جانے کیا سرچیں کی یوٹیوب پہ میں نے یہی سرچ کی کہ لوگ آن لائن کیسے کماتے ہیں حالانکہ ویڈیوز تو ہزاروں پڑی ہیں لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ آج ہی کام کریں اور آج ہی ہمیں پیسے مل جائے تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دیر پانی چلتے اور نہ ہی وہاں سے ارنگ آتی ہے تو کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے اور پیسے اگر آپ کو تھوڑے بھی مل رہے ہیں سٹارٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آن لائن ارنگ میں کون کونس سوفٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں سوفٹ ویئر تو کافی استعمال کرنے پڑتے ہیں ایکچولی میں جو ہے نا تین چار پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں آن لائن ایک تو یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ ساتھ میں اپ ورک ہے اور فائی ور ہے یہ اس کی آن لائن ارنگ کی ویب سائٹس ہیں یہاں پر آرڈرز ملتے ہیں باہر کے کلائنٹ ہوتے ہیں موسٹلی تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ باہر سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں آرڈرز دیتے ہیں اور ان کا کام کر کے ہم ان کو دیتے ہیں اور پیسے ہمارے پاس آتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہ کام کرتے ہیں یہ سر تقریباً میں نے اسی وقت شروع کیا تھا جیسے ہی وہاں سے جوب سے میں فری ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ کام سٹارٹ کیا بلکہ اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو جیسے ہی کرونا آیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی اور میں نے اسی وقت سرچنگ شروع کر دی تھی لیکن جب میں گھر آیا تو اس وقت مجھے زیادہ ضرورت ہوئی تو پھر میں نے زیادہ میند سے کام کیا اور تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئ آپ اس فیلڈ میں ایک کام کر رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کے کوئی اور ممبر بھی ہیں؟ نہیں کام ایکچلی میں خود کر رہا ہوں اور لیکن اب جب آن لائن ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کافی سارے کلائنٹ ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتا تو وہ میں کوئی اور سوشل میڈیا پہ کافی سارے لوگ آئیں فیس بوک ہم سارا دن فضول میں یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں کافی سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کام مجھے نہیں آتا وہ میں کسی اور سے کروا کے لیکن اس کو کلائنٹ کو میں ضرور کروا کے دیتا ہوں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے میرے ساتھ کنٹیکٹ کرے اور میں اس کو فری میں یعنی کہ واپس بیج دوں کہ مجھے کام نہیں کرنا تھا آج کل کے دور میں آپ کی عمر کے لوگ پاپچی اور مختلف گیموں پہ لگ رہتے ہیں آپ نے آن لائن ارننگ شروع کر دی کیسا ایڈیا آیا دیکھیں جی پاپ جی تو ابھی تک موبائل میں اسٹال بھی نہیں کی اسی وجہ سے کہ ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم پاپ جی یا فیس بوک یا ایدھر فضول ٹائم ضائع کریں گے تو ہمیں یہ نہیں ملے گا اب آن لائن کام لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں میسجز بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کی ہمیں آرڈر نہیں مل رہے ہیں اب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے تو تقریباً ایک ڈیڑھ سے دو مہنے مجھے لگے کہ میں محنت کرتا رہا آرڈرز لینے کے لیے تو سٹارٹ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر بندہ سٹارٹ میں محنت کرے تو پھر بعد میں آسانی ہوتی ہے کافی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب آن لائن ارننگ سٹارٹ کی کتنا خرچہ کیا آپ نے خرچہ تو بلکل نہیں ہوا سر بلکل آپ سمجھ لیں کہ زیرو انویسٹمنٹ ہے اگر آپ لوگ خرچہ کر کے سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ ارن کر لیں گے آن لائن تو یہ آپ کی خام خیالی ہے بلکل زیرو ارننگ سے سٹارٹ کیا تھا ایک موبائل تھا اسی پہ سٹارٹ کیا سارا کچھ وہیں سے سیکھا اور اسی پہ ہی کام کرتا رہا تو جب مجھے کچھ ارننگ آنا سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد میں نے ضرور خرچہ کیا لوگ آج کلک میں کہتے ہیں کہ آن لائنگ ارننگ یہ صرف فضول ہے سارا پروپیکنڈ ہے چھوٹ ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے بلکل غلط کہتے ہیں لوگ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کام کیا نہیں ہے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رات و رات کام کریں اور رات و رات ہم جو ہے نا امیر ہو جائیں صبح ہم آج کام کریں اور صبح ہماری جیب میں پیسے ہوں اس طرح کا اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ فضول ہوتا ہے یہ فیک ہوتا ہے یہاں سے ارننگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے اگر آپ کچھ نہ کوئی سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ آن لائن رننگ فراد ہے زیرو سے آپ ہیرو تک سفر کیسا رہا بہت اچھا ہے جی اب بلکل سکون سے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا بہت زیادہ تھوڑا سا جو کام پہلے ہم دس دنوں میں کرتے تھے وہ ابھی گھنٹے میں کام کرتے ہیں اور پیسے اسے بھی زیادہ لیتے ہیں تو بہت مزار ہے سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کے آج مہانہ لاکھ روپے کا بارے ہیں اہل علاقہ فیملی والے کیا رسپانس دیتے ہیں دیکھیں جب سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت فیملی والے بھی فیملی والے بھی یہی کہتے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے سارا دن ہمیں موبائل میں لگے رہتے ہو کوئی کام کرو اور اہل علاقہ تو ماشاءاللہ سے وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح کا بندہ ملے جس پر ہم تنقید کریں بہت زیادہ کرتے تھے لیکن اب الحمدللہ گھر والوں کو جب پیسے ملتے ہیں تو وہ تو نہیں کہتے کہ آپ کیا کرتے ہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا ہے اس کو ساتھ ملا لو اس کو بھی کام سکھا دو جو لوگ آپ آن لائن کام کر کے کمانا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور وہ کیسے کمانا سکتے ہیں میرا ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سکل سیکھیں تو جیسے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آ جائے آپ سکل سیکھنا کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی ادارے میں جائے آپ بالکل یوٹیوب پہ ہزاروں کورسز ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی کورسز بنے ہوئے ہیں اس پہ میں نے سارے کورسز فری میں رکھے ہوئے ہیں جو کورس آپ بیس پچیززار روپے دے کے کریں گے وہ وہاں پہ فری میں مل سکتا ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے سمال لائف وہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب سے سیکھیں اور اس کے بعد آپ کو ارننگ کا بہت ہی آسان طریقے ہیں اتنے طریقے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ سے باہر ہیں آن لائن قوم کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے بلکل نہیں سر تعلیم کا ہونا تو بلکل ایک آپ تعلیم آپ اپنے لئے حاصل کرتے ہیں لیکن ارننگ کے لیے آپ کے پاس سکیل ہونی چاہیے آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے اگر آپ کو کام نہیں آتا آپ لوگ کوئی کام نہیں جانتے اس کے باوجود بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انیلائز کرنا ہے سرچ کرنا ہے کچھ نہ کچھ اس کے بعد اس پر کام کرنا ہے جنگ کے زیرو سے ہیرو ہونے والے ہیرو ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پیپر کو میری طرف تو یہی پیغامہ کہ اگر کوئی بھی بندہ آن لائن کرنا چاہتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ہر بندے کو آن لائن فیلڈ میں آنا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ آن لائن کا ہی ہے تو اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے سکل سیکھیں اس کے بعد محنت کریں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہفتہ یا دس دن یا مہینہ کام کریں اور آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں آپ لوگوں کو ریگولر ریکنسسٹنسلی کام کرنا پڑتا ہے چھ مہینے چار مہینے کام کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی بتانے کو کچھ ہوگا کہ میں کچھ کر رہا ہوں بہت شکریہ ناظرین آپ نے رانہ کامران کی گفت کو سنی ایک پاس بادہ علاقے سے تعلق ہے ان کا زیرو سے نون انکام سٹارڈ کیا آج مہانہ لاکھ روپے کب آ رہے ہیں اس طرح آپ آن لائن کام کر کے آپ بھی مہانہ لاکھ روپے کب آ سکتے ہیں اس طرح کا پروگرام ہم لاتے رہیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے ملسپان سیشان ایلوانی کو ریال پاکستان سے اجازت دیتے ہیں اعلانے کے پان